وہاں ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں یعنی قیامت کے دن ایسے جسم ملیں گے کہ جن پہ موت آ ہی نہیں سکتی کیونکہ موت کو تو زبا کر دیا جائے گا موت ہی کو ختم کر دیا جائے گا لہٰذا اس کے بعد کن مرے گا ہی نہیں تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے اور ایش و عشرت کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے دنوں میں زندگی میں محنت کر لی عبادت کر لی اللہ کو راضی کر لیا آج اللہ نے ہمیں راضی کر دیا اور سخت پچھتائیں گے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اپنا وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے لیکن اکثر لوگ دنیا کی زندگی سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اکثر لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے اکثر لوگوں نے دنیا کی زندگی کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا ہے دنیا کے مال کی کسرت کو خوش قسمتی سمجھ لیا ہے دنیا میں ملنے والی ایش و عشرت کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے فائدے کی چیز ہے اس لیے وہ اپنی ساری قوتیں اپنا سارا وقت اپنی ساری صلاحیتیں اپنی ساری سکلز اپنی ساری دماغ کی قوت دل کی قوت کس میں لگاتے ہیں زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے میں یہ دھوکہ ہے نا دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا لیکن اب دنیا ہی بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کر رات کو سوتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کر لوگوں سے بات کرتے ہیں تو صرف دنیا کے ٹاپکس پر آخرت کی بات کم ہی کرتے ہیں آگے کے لیے کیا تیار کی ہم ایک دوسری سے پوچھتے ہیں اچھا تم نے فلان چیز کی تیاری کر لی شادی کی تیاری ہو گئی جوڑا بن گیا فلان چیز بن گئی جہیز بن گیا تاریخ رکھ لی اور اگر نہیں کوئی رشتہ نہیں آیا شادی نہیں ہو سارا دن پریشان نماز میں بھی پریشان قرآن پڑھتے بھی پریشان ہر وقت پریشان شادی نہیں ہو رہی اس نے تو اپنے وقت پہ ہی ہونا چاہے آپ خوش رہے یا پریشان رہے وہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی اس میں بقت زیانہ کرتے رہے اس پریشانی میں جب نہیں شادی ہوتی تب بقت زیانہ کرتے ہیں جب شادی ہونے لگتی ہے تب بقت زیانہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی شادی بار بار ہوتی آج کل تو طلاقیں اتنی ہو رہی ہیں کہ بار بار ہی کرنی پڑ گئی پھر آپ دیکھئے کہ ساری زندگی جو مال مطا جمع کرتے ہیں وہ اتنا فضول خرچیوں پر ضائع کرتے ہیں کہ جن کے پاس ہے وہ تو کر رہے ہیں اور جن کے پاس نہیں وہ دیکھا دیکھی کرزیں اٹھا کے کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کرز اٹھا کے اسراف کرتے ہیں دنیا کی زندگی کے دھوکے پر پڑے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی کشنمائی اصل کشنمائی ہے